بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلس میں ہوں ڈاکٹر نگینا بچوں کی چائل سپیشلیسٹ اور بچوں کی میدہ جگران سپیشلیسٹ امید ہے آپ لوگ خیریہ سے ہوں گے گوڈ ہیلتھ انچوائے کر رہے ہوں گے آج کل ونٹر کا سیزن ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اور سموک بھی ہے بہت زیادہ اور جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ لاہور جو ہے بگیسٹ پلوٹیٹ سٹی ان دا ورل جو ہے وہ ڈیکلیر کیا گیا ہے اور اس کی وجہ سے جو پلوشن کی وجہ سے جو مسائل پیدا ہو رہے ہیں اس کی وجہ سے پپڑوں کی جو بماریاں ہیں ان کی شرح میں دن بہ دن اضافہ ہو رہا ہے اور جو الرجی کے پرابلم ہیں وہ بھی دن بہ دن بڑھتے جا رہے ہیں تو آج کل جیسے ہی موسم چینج ہوتا ہے گرمی سے سردی ہے سردی سے گرمی آتی ہے تو اسطما کے یا دمے کے جو پرابلم ہیں بچوں میں یا بڑھوں میں یہ بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں تو دمہ ایکچلی ہے کیا دمہ جو ہے ایک الرجی کے رسپونس ہے اور یہ جنیٹکلی سسپٹیبل انڈیویزیلز میں ہوتا ہے وہ لوگ جو کے پری ڈسپوز ہوتے ہیں جن کی فیملی ہسٹری ہوتی ہے الرجی کی کسی کے فیملی میں کسی کو دمہ ہے یا کسی فیملی میں کسی کو فوڈ الرجی ہے یا کسی کو الرجی کرنائٹس ہے جو ناک کی الرجی ہے یا کسی کو کسی کھانے سے کوئی جسم پہ دھبے بڑھ جاتے ہیں تو ان فیملیز میں یا جن کو ایکزیما ہے سکین کے ایشوز ہیں تو جو پیرنٹس زیادہ اٹاپک ہیں ان میں تنڈینسی ہے الرجیز کی ان کے پھر آگے بچوں میں جنوریشنز میں الرجی کے چانسز بڑھ جاتے ہیں تو ایستمایز ون اف دوز پرابلمز اس جو کہ ہمیں بہت برڈن ہے جتنی پولوشن زیادہ ہو رہی ہے دن بہ دن اتنے یہ ایستما کے جو ایگزیزرپیشنز ہیں ان کے اٹیکس میں اضافہ ہو رہا ہے تو ایستما میں کیا ہوتا ہے کہ میون میڈییٹڈ یا ہائپر سینسٹیوٹی ریپشنز ہوتے ہیں جو کہ جس کی ویسے جو سانس کی نانی ہے وہ تنگ ہو جاتی ہے اور سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے چیسٹ کنجیشن ہو جاتی ہے سانس کی رفتار تیز ہو جاتی ہے بچوں میں سیٹیوں کی آوازیں آنا شروع ہو جاتی ہیں چلتے پھٹتے ہوئے سانس پھولتا ہے سوتے ہوئے بھی سیدھی طرح لیٹ نہیں سکتے کیونکہ سانس کا پرابلم بہت زیادہ ہو جاتا ہے اگر یہ شدت اختیار کر جائے تو اس کی وجہ سے پھر کئی دفعہ ہسپرٹلائز کرنے کی ضرورت پڑتی ہے اور اس میں پروپر جو ہے ٹریٹمنٹ اور نیبلیزیشنز جو ہیں اور انہیلرز کی ضرورت پڑتی ہے تو کونسی ایسی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے ایستما کا جو اٹیک ہے وہ ٹریگر ہوتا ہے وہ پولوشن ہے نمبر ون پھر سموکنگ ہے اور یہ نہیں کہ آپ کچھ سموک کریں اگر آپ بچے کے سامنے بھی سموک کریں تو اس کا جو دھوہ ہے وہ بچے کے لیے وہ بھی ایک ایریٹیٹنگ فیکٹر ہے اس طرح کارپیٹس ہیں یا گھر میں کوئی جانور رکھے ہوئے ہیں وہ اس سے پولن جنریٹ ہوتے ہیں پولنز ہیں وہ ہوا میں ہیں تو یہ سب چیزیں جو ہے ایستما کو ٹریگر کرتی ہیں ایگریویٹ کرتی ہیں اس طرح ڈسٹ ہے گھر میں سفائی کر رہے ہیں اس کا ڈسٹ جو ہے وہ بھی یا پرفیومز کئی لوگوں کو پرفیومز سے الرجی ہوتی ہے تو ان ساری چیزوں سے ایستما کا جو اٹیک ہے وہ بڑھ سکتا ہے اور اگر یہ ویل کنٹرول رہتا ہے تو جیسے اسے بچے کی گروہت ہوتی ہے یہ پرابلم کام ہونا شروع ہو جاتا ہے ایستما کا جو ہے پرابلم with the passage of time ریڈیوز ہونے شروع ہو جاتا ہے تو اس لیے پرابر میڈیسن سے اور پرابر انہیلر کے استعمال سے اور لائف سٹائن موڈیفیکیشن سے آپ اس پرابلم کو کم کر سکتے ہیں اور بچے کی گروہ جو ہے وہ اس سے بہتر ہو سکتی ہے اگر یہ پرابلم ویل کنٹرول رکھا جائے تو ایستما ایک ٹوٹلی ریورسیبل ڈیزیز ہے یعنی کہ اس کی وجہ سے جو لنگز کو ڈیمیج ہوتا ہے وہ بلکل ریورسیبل ہوتا ہے جتنی دیر وہ پرابلم ہوتا ہے یا برونکو سپیزم ہوتا ہے سانسینالی تنگ ہوتی ہے اتنی دیر ہی جب ہم اس کو with the treatment بہتر کر لیتے ہیں نیبلیزیشن سے انہیلر سے ارسول تھرپی سے تو اس کے بعد وہ پیشنٹ بلکل نورمل حالت میں آ جاتا ہے اور اس کے لنگز بلکل اپنی پروپر نورمل حالت میں آ جاتے ہیں یعنی یہ ایسی بیماری ہے جو بھپڑوں کو ڈیمیج نہیں کرتی یہ وقتی طور پہ ہوتا ہے اگر آپ اس کو well controlled رکھتے ہیں proper medicines کا استعمال کرتے ہیں proper inhaler time پہ لیتے ہیں exercise کرتے ہیں اور medicines جو ہیں اس کی پنی ہوتی ہیں پھر flu یا کوئی fever یا کوئی infections ہوتے ہیں تو اس دوران بھی استعمال کے attack میں اضافہ ہو سکتا ہے تو ان conditions میں آپ نے regular inhaler جو ہے وہ استعمال کرنا ہے اور regular job medicines ہیں اپنے ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق جو ہے اس کو continue کریں تاکہ کم سے کم جو ہے اس کے tax ہوں آنے والے وقت میں جو اس estima کی وجہ سے جو lungs کے fail ہونے کا بھی خطرہ ہو سکتا ہے اللہ نہ کرے کہ اگر یہ شدت اختیار کر جائے تو اس سے آپ بس سکتے ہیں thank you